بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد عمران تاہر ایک نئے برینڈ نیو اپیسوڈ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی کے مہمان آج جو مہمان ہمارے سٹوڈیو کے زندگ بنے ہیں ایک سینئر صحافی ہیں شبہ صحافت سے وہ وستہ ہیں گزشتہ تین تیس بر سے وہ صحافت کر رہے ہیں اور انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر ریپورٹنگ کی ہیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا یہ ریپورٹنگ کا جو سفر ہے وہ کیسا رہا اور ایسے کون کون سے افیسر تھے جن کے ساتھ ان کی بند نہیں پائی اور نوک جھوم چلتی رہی ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے سینئر صحافی احمد فراز صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے سر بہت شکریہ آپ انتہائی مرسوف سے وقت نکال کے لائے بتائیے کیسے آپ میں بالکل خیری سے ہوں ماشاءاللہ سر مجھے یہ بتائیے شبہ صحافت سے کب سے وستہ ہیں اور اب تک کون کون سی بیٹ میں پرپارم کر چکے جی میری جو سپیشلائز بیٹ ہے وہ تو کرائیم بیٹ ہی ہے ٹھیک ہے اور تقریب ان کو 33 یئرز ہو گئے ہیں مجھے اس فیلڈ میں 33 یئرز جی نائنٹی ون میں میں نے کرائیم پورٹنگ شروع کی تھی شاید آپ کے علم میں نہ ہو جو ناظرین سن رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ نائنٹی ون میں ایک واقعہ پیش آیا تھا اسلام پورا پانڈو سٹریٹ میں 13 افراد کے قتل کا تو وہ جن واقعہ پیش آیا تھا بس اسی دن وہ میری کرائم رپورٹنگ پہلا دن تھا وہ پہلی سٹوری تھی آپ کی وہ پہلی سٹوری تھی وہ پہلا دن تھا وہ پہلی میری جسے کہتے ہیں نا صحافت کی دنیا میں کہہ رہے ہیں یا کرائم رپورٹر کی دنیا میں کہہ رہے ہیں وہ پہلی میری انٹری تھی کہ میں وہاں پر گیا تھا غلفکار چیما جو تھے سابقائی جی وہ اس وقت ایس پی سٹیٹی تھے اور رانہ مقمول جو تھے وہ ایس ایس پی لاہور تھے تو اس دن وہ جب وہ واقعہ پیش آیا تو اسی دن وہ پہلے میں نے اپنی سب سے پہلی خبر جو فائل کی تھی اپنے ادارے میں کیونکہ پرنٹ میڈیا تھا تھا تو وہ ہی خبر میں نے فائل کی تھی کہ یہ جس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور آپ کو پتا ہے جس طرح سٹوری کی فائل اپس چلتے رہے اور کافی عرصے تک وہ لوگوں کے ذہنوں سے وہ نکلا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ پچھلی صدی کا وہ سب سے بڑا واقعہ تھا لاہور کی تاریخ کا جس میں ایک ہی خاندان کے تیرہ افراد کو گھر میں بے درجی سے قتل کر دیا گیا اور یہ بالکل میں باز یہ بھی کہوں گا کہ آج تک 33 years ہو گئے ہیں اس کا کوئی پتا نہیں چلا کہ وہ لوگ کون تھے اور وہ شیخ اسمائل تھے ایک تاجر تھے وہ کپڑے کے ان کا وہ خاندان تھا اور وہ خود تو بچ گئے تھے کیونکہ وہ گھر نہیں تھے اور ان کا پوتا اور ایک گھریلو ملازمہ تھی وہ بچی تھی یہ دونوں جو تھے وہ چار پہ کے نیچے گز گئے تھے لیکن خوشکسمتی سے جو ہے جو ملزمان تھے جو وہاں پر آئے تھے حملہور ان کو یہ پتا ہی نہیں چلا تھا کہ یہ دونوں جو ہے یہ چار پہ کے نیچے گزے ہوئے ہیں لہذا جو ان کے ماں باپ تھے جو اس کے چچا وغیرہ تھے اس بچے کے ان سب کو انہوں نے قتل کیا تھا زبا کیا گیا تھا آج تک وہ وجہ سامنے نہیں آئی کوئی شواہد آج تک سامنے نہیں آئے اس میں پولیس کی اس میں ہوتا ہے کہ درینہ دشمنی ہیں لیندین کا تنازہ ہو سکتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ اسماعیل صاحب تاجر تھے لیکن لیندین کے تنازے میں اگر ان کا ہوتا ہے اسماعیل سے تو شاید پھر اسماعیل کو وہ ٹارگٹ کرتے لیکن انہوں نے اس میں گھر کے بچے خواتین مرد سب کو انہوں نے زبا کر دیا تھا اور یہ پانڈو سٹیٹ کا واقعہ اسلام پورا کا اتنی صفاقیت تھی تو وہ جو ہے ایک عرصے تک یہ جو واقعہ تھا یہ مختلف اخبارات کی خبروں کی عزینت بنا رہا لیکن ہم بھی جنجورتے رہے اہل قانون کو اور محکموں کو جس میں جو ہے وہ گرفتار کیا جائے ملتوان کو لیکن آج تک اس کو کوئی پتا نہیں چاہا گرفتار بھی کوئی نہیں ہو سکا لیپس ہی ہے یہ فائل جو تھی نا یہ بند ہی آج تک بند سر مجھے یہ بتائیے یہ جو کرائم ریپورٹنگ آپ نے ایک عرصہ کی ہے تینتی سال آپ نے کی اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ایسی کونسی سٹوری ہے جو کہ آپ کے پورے کریئر میں سب سے اوپر آپ کو لگتی ہے کہ یہ ایسی سٹوری ہے جس نے مجھے جنجوڑ کے رکھ دیا جو آج بھی آپ کو بھول نہیں پاتے جو آپ کو متاثر کر دی ہے ایک سٹوری تو آپ نے ڈسکس کر دی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی سٹوری ہے بلکل ہیں وہ جس نے جنجوڑ کے رکھ دیا نہ صرف مجھے بلکہ اس سے سوسائٹی کے ہر اس شخص کو ہر اس خاتون کو ہر عورت کو بچوں کو بھی جنجوڑ کے رکھ دیا وہ آپ کے علم میں بھی ہوگا یہ حال ہی میں دوزار بیس میں ایک واقعہ پیش آیا تھا لاہور میں موٹروے ریپ کیس سیالکورٹ موٹروے کیس اس نے واقعہ جو ہے نا وہ جنجوڑ کے رکھ دیا تھا اور اس میں سب سے جو ہارٹ ٹچنگ جو انصر تھا وہ یہی تھا ایک تو ظاہر ہے خاتون کے ساتھ ریپ پھر اس کے بعد بچوں کے سامنے جی ریپ ہوا اس نے بہت زیادہ جنجوڑ کر رکھ دیا تھا اور ہماری کوشش یہ تھی بلکہ میری نہیں اس سوسائٹی کے ہر اس شخص کی کوشش یہ تھی کہ اس واقعہ میں ملوی جو دو ملزمان تھے ان کو فوری گرفتار کیا جائے اور اس میں میڈیا نے بہت ذمہ داری کا لون پلے کیا تھا ملکہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب یہ ملزم جو تھا عمران نام تھا کالبنس عمران اس کا نام تھا عبد ملی عبد ملی ہاں عبد ملی اس کا نام تھا یہ جب پکڑا نہیں جا رہا تھا تو ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ پولیس آج اس کو گرفتار کر لے گی لیکن ہم نے وہ خبر ہی نہیں دی وہ خبر اس لیے نہیں دی تھی کہ شاید اس ملزم تک یہ اطلاعہ پہنچ جائے کہ پولیس اس تک پہنچ رہی ہے تو ہم نے اس قسم کا بھی ذمہ داری کو مزارہ کیا جو جس کا ہم خود ہمیں یقین ہی آ رہا کہ ہم نے بھی یہ کام کیا کہ ہم نے خبر روک لی اور خبر روکنے کا ایک پوزیٹیف مقصد ہی یہ تھا کہ اس تک وہ انفرمیشن نہ پہنچے کہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ اس تک پہنچ گئے ہیں اور اس کو گرفتار کر لے اور کیونس جو ہے وہ قانون کے گرفت میں آ جائے جی بلکہ سب بیسیک اس کا یہ تھا کہ قانون کے حاجم مضبوط ہو جائے خبر روکنے کی ریزن یہ تھی ٹھیک ہو گیا آج صاحب مجھے یہ بتائیے احمد فراج صاحب یہ کرائم کی جو صورتحال ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیسے نگیٹ کریں گے کہا جاتا ہے کہ پولیس والوں کی دوستی بھی اچھی نہیں ہے دشمنی بھی اچھی نہیں ہے آپ نے سالہا سال کام کیا ہے شب و روز گزریں آپ کے پولیس والوں کے ساتھ تو اس فریز کو کیسے ایکسپلین کریں گے دیکھیں یہ جو جملہ تو ہم نے بھی سناوائی ہے بچ پولیس والوں کی یہ نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی تو میرا خیال ہے میں اس سے تھوڑا اختلاف کروں گا دوستی جن کی ہے وہ واقع دوست ہیں وہ ہے تو دشمنی تو پھر دشمنی ہوتی ہے دشمنی تو دیکھیں اگر پولیس اپنا پروفیشنل ورک کر رہی ہے وہ کسی ڈرگ پیڈلر کو گرفتار کر رہی ہے وہ کسی مرڈرر کو گرفتار کر رہی ہے وہ کسی ڈرگ پر کو گرفتار کر رہی ہے تو اس میں دشمنی کا تو انصر کوئی نہیں ہے لیکن جس نے جو کرائم کیا ہے پولیس نے تو اس کو پکڑنا ہے تو اس میں یہ جملہ جو ہے میں اس پہ نہیں بیلیف کرتا کہ اتنا دشمنی اچھی نا دوستی اچھی تو کئی لوگ ایسے ہیں دوست بہت اچھے ہیں میں نے کئی پولیس افسران کو دیکھا ہے جو بہت اچھے ہیں جو دوست ہیں جو اب بھی دوست ہیں ایسی جو آٹ آف دی وی جاکے ان کی کوشش ہوتی ہے وہ جسٹس دیتے ہیں ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ اس ریکویسٹ کو وہ نہ صرف عمل درامت کرتے ہیں بلکہ اس کو بھی عزت دیتے ہیں تو دوستی ان کے ساتھ تو ہے لیکن وہ دوستی کی عزت بھی رکھتے ہیں اور جو ہے قانون کے دارے میں رہتے ہوئے اس معاملے کو اس مسئلے کو حل بھی کرتے ہیں تو دوستی دشمنی کا میرا نکھ خیال اس میں کوئی ایسا کوئی خاص کوئی انصر ہے دیکھیں انہوں نے کریمینل کو انہوں نے پکڑنا ہے انہوں کا کام ہے اس میں حامل یہ تو کہنے سکتا ہے کہ اگر دشمنی ہوئی تو انہوں نے پکڑنے گا یا پکڑ لیں گے وہ انہوں کا کام ہے انہوں نے پکڑنا ہے اس پر لاؤ اور دوستیوں کے لیے وہ بہت اچھے لوگ ہیں بہت بہت اچھے لوگ ہیں احمد صاحب مجھے یہ بتائیے آپ کرائیم رپورٹنگ کو دلچسٹ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں تاکہ شہر کے اندر بہت سارے کرائیم رپورٹر ہیں بہت رپورٹر ہیں سب اچھا کام کریں آپ اپنی رپورٹنگ کو ان سے کس طرح سے مختلف کرتے ہیں کیسے ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں اچھا اس میں اس طرح ہے کہ جی آپ کرائیم کی جو خبر ہے تو وہ کرائیم ہی ہے آپ قتل کی خبر دے رہے ہیں اگر محمد دھما کی خبر دے رہے ہیں اگر ریپ کی خبر دے رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ کرسپی تو برہنے جا سکتا ہے ہاں اس سے ہٹ کر کچھ ایشیوز ہیں جس میں آپ کو بات پتے صاحب ایک آئی جی تھی حاجی حبیبو رحمان صاحب انہوں نے ایک آرٹر نکالا کہ جو پولیس والے ہیں وہ اپنی توندے جو ہیں وہ اندر کر لیں اب یہ ایک بلکل ایک ڈیفرنٹ ایک ان کی کوشش تھی ہم نے آئی جیز کو یہ کہتے تو سنا ہے کہ جی کرائیم ڈیٹ کو نیچے لے کے آئیں یا ڈاکوں کو پکڑیں یہ ایک بڑا ڈیفرنٹ ان کا ایک آرٹر تھا تمام پنجاب پولیس کے ان جوانوں کے لیے جن کی توندے جو تھی وہ 36 سے اوپر تھی یا 40 تھی تو یہ ایک بڑی کرسپی ایک آبر تھی تو اس پہ میں نے ایک ریپورٹ بنائی کوئی ڈیڑھ دو منٹ کی اس میں ان کو جو توندوں والے تھے پولیس والے ان کو بھاگتے ہوئے دکھایا ان کو جوگنگ کرتے ہوئے دکھایا پھر ان کو وردش کرتے ہوئے دکھایا تو یہ ایک ڈیفرنٹ کرائیم ریپورٹنگ میں یہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری اینگل تھا اسی طرح آپ کا سیف سٹی کیا کہ جب سیف سٹی نے آن لائن جس طرح یہ تو باہر ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ لائسنس جب چلان ہوتا ہے یا جب کوئی ٹرافک میں کوئی ایشو بنتا ہے تو وہ چلان جو ہے گھروں میں ویجیا جاتا ہے ایسے یہ ایسے ہی چلانی جا رہی ہے ہم نے ای چلانی کو ایک ڈیفرنٹ سٹوری تھی اس کا کرائیم سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ سیف سٹی کے اس بیسٹ جو انہوں نے اقدام لیا تھا انہوں نے سب سے پہلے جو چلان جس کی طرف بھیجا ہے کہ انہوں نے ای چلان وہ خود دے کے حران ہوگا کہ جی میں یہ کوئی یورپ میں تو نہیں ہوں کہ مجھے یہ چلان بھیجیا تو اس کو ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا کے ساتھ اس کو ایک ڈیفرنٹ سکرپٹ کے ساتھ اس کو بنایا تو کرائیم ریپورٹنگ میں ایسی جو ایشو ہوتے ہیں ان کو بھی ریز کیا جاتا ہے لیکن بہتر طریقے سے اجرے سار یہ بتائیے گیا کیونکہ کرائیم کی خبریں اس طرح سے آپ نے بتایا کہ مرڈر ہے بلاسٹ ہے اس قسم کی خبریں ہوتی ہیں یہی یہ کرائیم ہے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں جو ویورز ہوتے ہیں ان پر ان کے خاصہ امپیکٹ پڑتا ہے سیکلوجیکل افیکٹ اس پر مرتب ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں تاکہ جو ویورز ہے اس کی سیکلوجیکل جو صحت ہے وہ متاسر نہ ہو یہ بہت میٹر کرتی ہے دیکھیں اور اس کے اثرات آپ کی شخصیت پر بھی ہوتے ہیں آپ پر نام ملے بھول گیا عمران صاحب بات یہ ہے کہ یہ بہت اہم قیشن کیا دیکھیں قصور میں زینب ریپ کیس ہوا تھا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح جس پیڈیٹ ٹرائل میں اس کو سلا ہوئی جس طرح گرفتار کیا گیا اور جس طرح ہر ڈپارٹمنٹ نے دن رات ایک کر کے اس ملزم عمران کو گرفتار کیا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اب یہ بچوں کے ساتھ ڈیپ کے واقعہ جو ہیں بورک جائیں گے لیکن بد قسمتی سے ایسا نہیں ہوا اس سے کوئی دن کے بعد ایک واقعہ ہوا پھر ہوا پھر ہوا پھر ہوا تو یہ بالکل یہ جو ہے یہ واقعہ جو ہیں اثر کرتے بھی ہیں اور اثر نہیں بھی کرتے موبائل پہ تو آگئی ہے لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں زیادہ تر ہمارے جو شہری کہلیں یہ سوسائیٹی میں ہر بندہ تو پڑا لکھا نہیں ہے ہر بندے کے پاس اینڈرڈ فون تو نہیں ہے اس میں بیسک ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ پڑا لکھا نہیں ہے نمبر ٹو اس کی اتنی پسلی نہیں ہے کہ وہ اتنا کیونکہ کم از کم بھی ایک فون جو ہے وہ چالی سے پچاس زار بیک ہے وہ اسے افورڈ کرسکے تو یہاں پہ جو دیاری زار ملازم ہے اس کی سیلڈی ہی پچیس سے تیس زار یا ایک سکیروٹی گارڈ آپ دیکھ لیں جو ایک بینک کے باہر ڈیوٹی کر رہا ہے اس کی میکسیمم سیلڈی جو ہے وہ چودہ زار چودہ سولہ پتھارا ہوگی تو جب وہ جب فون ہی وہ اس کو نہیں کر سکتے افورڈ نہیں کر سکتے تو میرے خیال ہے ایسے ایک تو اس سے پھر اور ایک واقعہ پیشہ تھا لاہور میں جوڑے پول کے پاس یہاں پہ ایک بچہ شاید آپ نے فلموں میں تو یہ دیکھا ہو ایک لڑکا جو تھا یہ میکٹر کا سٹوڈنٹ تھا وہ آپ کو پتہ کہ وہ جہاز سے گرا تھا جہاز سے یہ پلین کی بات کر رہے ہیں آپ جہاز یا دوسرے والا جہاز جوڑ یہ نہیں نہیں پلین پلین کی بات کر رہے ہیں ایرو پلین وہ وہاں سے گرا تھا یہ ہم نے رپورٹ کیا تھا وہ یہ رپورٹ تھا اس کے اپرن میں وہ گوسا ہے وہ جب گیا ہے اندر تو اس نے اپنا سکول کا سٹوڈنٹ تھا وہ جہاز کے جہاں پہ وہ جو فین ہوتا ہے فین کے آپ کو پتہ ہے اندر جگہ بہت ہوتی ہے وہ وہاں پہ جا کے چھپ گیا ہے موویز میں دیکھا اکثر ایسا ہوتا ہے وہ وہاں پہ جا کے چھپ گیا ہے اور جب جہاز اڑا ہے تو پائلٹ نے وہ پنکھے کو جب اس نے بند کرنے کی کوشش کی تو وہ نہیں ہو گئے جب اس نے کنٹرول ٹاور پہ اطلاع دی ہے تو کنٹرول ٹاور پہ اطلاع دینے کے بعد کیونکہ جہاز کافی بلندی پہ چلا گیا تھا وہ شاید جب اوپر پہنچا ہے ٹیک آف کر گیا جہاز ٹیک آف کر گیا جہاز تو وہ اسی دوران وہ نیچے گر کے مر گیا اور یہ فضل پارک ہے وہاں پر صدر کے علاقے میں وہاں پر گھر کی چھت پہ وہ گرا تھا تو بچہ پہنچ گیا میں باہر چلا جاؤں گا تو وہ جہاز بھی اس سے متاثر ہوا تو یہ واقعات یہ دیکھیں یہ ہوتے رہتے ہیں اس قسم کے بعض لوگ جو ہیں وہ کچھ سیکھ جاتے ہیں اور بعض کو پتا نہیں چلتا اب یہ خود کچھیں کیے ہوتی ہیں ٹیک ہے پرسو ایک واقعہ پیش آیا ہے ٹیک ہے ڈیفینس میں کوفی بینز ایک برینڈ ہے وہاں پر ایک نوجوان لڑکی نے چلانگ لگا دی ٹیک ہے اب دیکھیں نا جسٹس نے وہ دیکھا ہے یا جسٹس کو پتا کہ اس نے یہ اٹمٹ سوسائیڈ کی ہے یا تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ایسے ہی ایسے ہی فیسینیٹ ہوتے ہیں سوشل میڈیا سے موویز سے بلکل ہوتے ہیں باز اثر لے لیتے ہیں باز اثر نہیں لیتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ہے احمد فراج صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہے ہم یہیں سے کانٹینیو کریں گے ابھی وقت ہے ایک بریک کا ناظرین احمد فراج صاحب ہی ہیں اور اپنی پورے کریئر کا نچوڑ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بڑے ہی انٹرسٹنگ ویک اینڈر ہم واپس آئیں گے اور مزید بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے کیا کچھ دیکھا ہے کیا کچھ ریپورٹ کیا ہے ٹیک اپ لے موسیقی 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 فراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر پولسنگ پہ بات کر لیتے ہیں آپ کرائم کو ریپورٹ کرتے ہیں کرائم کو ریپورٹ کرنے کے لیے پولیس افسران کا تعاون کتنا ضروری ہوتا ہے تاکہ جو خبر ہے اس کی تصدیق ہو سکے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پولیس افسر تصدیق نہیں کر پا رہے ہوتے لیٹ ہو جاتے ہیں میٹنگز میں ہوتے ہیں تو اس وقت مشکلات کے سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر ایسی چلا دیتی ہیں ذرائع سے خبر چل جاتی ہیں نہیں آپ کے بالکل بات آپ نے ٹھیک فرمائیے ہمیں ان کی بات کے پاس دیکھیں یہ جو واقعہ جو ہوتے ہیں وہ تو ہم فوری طور پر دے دیتے ہیں کیونکہ بریکنگ نیوز ریٹ فیسٹ لگی ہوتی ہے نا وہ تو ہمیں دینی پڑتی ہے لیکن بات ہفہ ان کا جو موقف ہے جسے ہمیں ورجن کہتے ہیں وہ ان کا بہت ضروری ہوتا ہے کیا ہے کیا واقعہ پیش ہے یا اگر ان کی ذات سے متعلق بھی اگر کوئی ایشو ہو کوئی خبر ہو تو اس میں ہمارے لیے جو ضروری ہے جو ایتھکس ہیں میرے خیال میں جو صحافت کی ایتھکس ہیں وہ یہی ہے کہ ورجن کے بغیر خبر نہیں دینی چاہیے اگر اس کی ذات کے متعلق اس کا پوائنٹ او ویو لینا چاہیے اس کا پوائنٹ او ویو لینا چاہیے تاکہ آپ کے پاس اس کا ورجن آ جائے جو ان کا اس بارے میں یہ کہنا ہے تو اس کے بغیر خبر دینی بھی نہیں چاہیے ہاں اگر کوئی قرائم کا واقعہ جو ہو گیا وہ تو ہم دے دیتے ہیں لیکن اس واقعے کے بارے میں کہ کیا کاروائی ہو رہی ہے کیا ایشو کیا ہو سکتا ہے کس وجہ سے ہو گیا اس کے لیے بھی ضروری ہوتے بلکل ڈیٹیلز ضروری ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسی آپ نے خبر دی ہو اور افسران نے ادارے نے روک لی ہو گیٹ کیپنگ ہو گئی ہو پھر کیا کرتے ہیں پھر تو ہم وہ کئی دفعہ ہو گا اس طرح کئی دفعہ ہو گا وہ کس نوائیت کی خبریں ہوتی ہیں وہ نوائیت نہیں ہوتی اس میں خبر روکنی کی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا پوائنٹ بھی ہوتا ہے ایٹوڑل پولیسی نہیں انتظامیہ کا ورجن یہ ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح جو آپ خبر دے رہے ہیں اس کا ایک پرپر جو ہے نا وہ ورجن سامنے آ جائے ان کی طرف سے پولیس کی جانب سے یا ان کے سپوکس مین کی طرف سے خبر نامکمل ہے بھی خبر نامکمل ہے تو وہ یہی اس کی بیسیک ریزن وہ یہی ہوتی ہے خبر روکنے کی اور کوئی ریزن نہیں ہوسکتی خبر خبر ہی ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہاں اگر اس میں جو ہے کوئی آپ کوئی پوائنٹ مس ہے کوئی ورجن کسی کا نہیں ہے تب ہی وہ مس ہوتی ہے ورنہ خبر مس نہیں ہوسکتی ٹھیک ہو گیا احمد فران صاحب نے یہ بتائیے آپ نے خبر دی ہو خبر باؤنس ہو گئی ہو یا خبر آپ نے دی ہے اور افسران آپ سے نراز ہو گئی ہو کوئی ایسا واقعہ شکریہ جی عمران صاحب جس ریپورٹر نے خبر باؤنس دے دینا وہ پھر ریپورٹر نہیں ہوتا وہ ہوتا ہی نہیں اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا جس میں خبر جو ہے وہ باؤنس ہوئی ہو خبر میں اگزیگریشن اس کو تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے پیش کر دینا یہ ایک الادہ ایشو ہے اگزیاجیریٹ کر دینا اگزیاجیریٹ کر دینا یا اس میں زیادہ اس کو زیادہ مسارہ ڈال دینا یہ ہوتا رہتا ہے یہ آپ بھی اسحافت کرتے رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے اس قسم کی تو پریکٹس ہو جاتی ہے لیکن الحمدللہ کوئی باؤنس ہونے والی ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کوئی نراض ہوا تو نراض ہوتے ہیں لیکن پھر بعد میں مناہ بھی لیتے ہیں کیسا مناہتے ہیں ان کے پاس جا کے مناہ لیتے ہیں وہ چائے بھی پلاتے ہیں معافی تلافی ہو جاتی ہے معافی تلافی نہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے بھی مجبوری ہوتی ہے تو خبر خلاف کیا ہونی ہے زیادہ زیادہ یہ ہونی ہے اور میں اگر ٹریفک بلوک ہے تو ٹریفک ہم بلوک ہی بتائیں گے تو سی ٹیو نراض کیا ہوں گے ایک ایشیو یہ تو ہے ٹھیک ہے ہاں اگر کسی تھانے میں پولیس والے نے کسی کے ساتھ مس بھیہیو کیا ہے تو وہ بھی خبر میں نے دینی ہے اب اس میں پولیس افسران یا کوئی ایس پی ہیں یا کوئی ڈی ایس پی تو انہوں نے نراض کیا ہونے تو یہ تو چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آئی جی پنجاب صاحب کے اس دور کے اندر ڈاکٹر سمان عمر صاحب نے بہت کام کیا ہے پورے پنجاب کی جو تھانے جاتے ہیں وہ صرف پر منتقل ہو گئے ہیں اور ایسے ایسے تھانے بن گئے ہیں کہ بندہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے It's like a five to seven star hotel اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں تھانے بننے کے بعد جو پولیس کا ایٹیچوٹ ہے پولیس کا جو رویہ ہے اس میں بھی تبدلیر انما ہوئی ہے عمران صاحب جی بہت اہم question ہے دیکھیں وہ تھانوں کے جو ہیں یہ آپ نے جو بتایا ہے ان کی جو عرائشیں ہیں جو ان کے استقبالیاں ہیں جو ان کے حالت ہیں ہم نے ان کو چاٹنے ہیں دیکھیں لوگوں کیا لوگوں کو تھانوں سے اچھے لوگوں کا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا لوگوں نے اوام کو جا کر رہنا ہے فائی سٹار چھوڑ گے وہاں پہ اندر سویمنگ کوئر بھی بنا دیں اوام کو اس سے کیا فیدہ ہے ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے اوام کو جیسٹس دیں آئی جی صاحب ڈاکر اسمان صاحب واقع ہی ان کا جو نام ہے وہ سنیریا روح میں لکھا جانا چاہیے لکھا بھی جائے گا جو جو کام کر رہے ہیں وہ صرف سانوں کی عطق نہیں ہے جو انہوں نے پرموشن دیئے ہیں جو انہوں نے اتنے زیادہ ویلفر کے لیے کام کیا وہ تو انڈیبیٹیبل ہیں ان پر تو ڈیبیٹ کی نہیں جا سکتی لیکن سب سے پہلے یہ ہے امران صاحب ان کے روحیے بہتر کریں ڈیوٹی ایف آئی آئریں بند کریں ڈیوٹی ایف آئی آئریں آپ جو دیتے ہیں اس سے آپ کو نہیں پتا کہ ایک خاندان کو کیا مسئلہ مسائل پیش آتے ہیں اب تو سارے چیزیں ڈیجٹال آئیس ہو گئی ہیں شہریوں کو جو مشکلات ہیں وہ آپ کو بھی اس کا علم ہے مجھے بھی اس کا علم ہے ہمارے جو ٹریفک وارڈن ہیں یا ٹریفک پولیس جو روحیہ ان کا ہے ان کا روحیہ اچھا نہیں ہے دیکھیں یہ کہتے ہیں جی پبلیک کے ساتھ ہمارا وہ بڑا اچھا ایمیج ایمیج کیسے بنے گا ایمیج بنے گا چھوٹیاں چھوٹیاں گلتیاں ماف کرنے سے ٹھیک ہے اگر کوئی ورنوی آگیا تو اس کو ماف کریں اگر اس کے اوپاس لیسنس نہیں ہے تو اس کو ماف کریں اس کو وارننگ دیں اگر اس کا اشارہ ٹھوٹا ہو ہے تو اس کو وارننگ دیں عمران صاحب پولیس کے روحیہ یہ سب سے اہم چیز ہے یہ جو یہ نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں تھانوں کی بیلڈنگوں کسی نے چاٹنا نہیں ہے سلیوشن کیا ہے اس کا سلیوشن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنی اف ایر مقدمات درجہ کرنے کا ان کو کیا فائدہ ہے ایک وہ اف ایر ہے وہ اٹھانے ہزار یہ ایک اف ایر جو ہے نا وہ سارا سیدنگیت سے اف ایر کے ذریعے عدالتوں میں خوار ہوتا ہے مجھے یہ پتائیں کہ انویسٹیگیشن کے پاس کتنی نفری ہوگی چھے ہزار سات ہزار کتنی نفری ہوگی نا تو سات ہزار میں ایوز کتنی ہوں گئے ایسا ہی ہے وہ بھی اتنی اسے کام نہیں وہ تو ہوں گے میکسیم آٹھ سو ہو جائیں گے کیونکہ کونسٹیبل نے تفتیش نہیں کرنی کونسٹیبل نے تفتیش تو تفتیش تو کرنی ہے صاحب اسپیکٹر نے یا پھر کم کم اس کم انسپیکٹر نے تو وہ کتنے ہیں وہ ہوں گے ساتھ آٹھ سو ہوں گے میکسیم ٹھیک ہے جی تو اب ایک تھانے دار کے پاس چار چار سو پانچ پانسو مسلے ہیں تفتیش ہیں آپ روز پرچے کر پرچے دیے جا رہے ہیں پرچے دیکھ کے دیں جو ایف آئی آرز ہیں وہ کم از کم ایک کیوں نہیں یہ اس میں یہ لیجسلیشن کرتے کہ یہ جس طرح فوری ایف آئی آرز دے دیتے ہیں اس کو بند کریں ٹھیک ہے کئی ایف آئی آرز جھوٹی ہو رہی ہیں آپ چارک اکومیڈیٹ کر دیا جائے دیکھیں اس میں ایک لاغ اس میں ایک ایس او پی بنائی جائے اس کے بعد ایف آئی آر ہو یہ چیزیں تو ایس او پیز کے کارڈی کی ہو رہی ہیں بچے گواہ نہیں ہوئے بچے اپنے گھر وہ گھے چلے گئے ہیں اپنے کسی ورسہ کی طرف چلے گئے ہیں تو یہ ایف آئی آریں اس طرح سکم موجود ہیں اس میں بہت زیادہ مسائل بھی ہیں تھانوں کو یا ان کے جو بیٹھے اندر اس کو کسی نے چاٹنا نہیں ہے ان کے روئیے بہتر کریں سر آخر میں یہ بتائیے نئے آنے والے بچوں کو جو کرائم ریپورٹنگ جائن کرنا چاہتے ہیں احمد فراز انہیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کیا بتائیں گے دیکھیں میں تو ان کو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے وہ یہ مت دیکھیں کہ انہوں نے ٹی وی پہ آنا ہے مسئلہ ہی یہ ہے کہ ٹی وی پہ آنا ہے ٹی وی پہ آنا یہ مت دیکھیں یہ مت دیکھیں کہ ایک موبائل کی جو سکرین ہے انہوں نے آنا ہے وہاں پہ واہ ویلہ مچانا ہے سب سے پہلے کرائم ریپورٹنگ کرنی ہے کچھ بھی انہوں نے کرنے ہیں ایس او پیز کو فالو کریں جو ریوز ہیں اس کو فالو کریں ریوز کسی نے آپ کو بتانے نہیں ہیں ریوز آپ نے خود بنانے ہیں آپ نے خود دیکھنے ہیں آپ ٹی وی دیکھتے ہیں آپ شعور رکھتے ہیں آپ کو نہیں رکھتے ہیں کہ آپ کام نہ کریں ہم آپ کو وہ نہیں کر رہے کیا کہتے ہیں اس کو منع نہیں کر رہے دسپائنٹ نہیں کر رہے کہ آپ بالکل نہیں کر رہے لیکن آپ وہاں پہ جا کے بے تکے سوالات اس سے پریز کریں اگر کسی کا کوئی بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے ڈیتھ ملکہ کوئی مرڈر ہوئے آپ وہاں پہ جا کے الٹے پلٹے کوئیسٹن کرتے ہیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں یہ کوئی سوال ہے کرنے میں یہاں کسی خاتون کے ساتھ ریپ وہ کہتے ہیں سینئر لوگوں کو پتہ ہی نہیں آپ جاگروں سے بہجیب اور عریب کوئیسٹن کرتے ہیں آپ صرف پچھے ایک بچی نے دیکھیں میں تو اس کو بچی ہی کہوں گا وہ آپ نے کیس سنا ہوگا ایک ڈیلیوری بائی کے مرڈر کا کیس یہ ریسنڈ میں لہور میں اس لڑکی وہ ٹھیک ہے وہ ملزمہ تھی میں تو اس کو بچی ہی کہوں گا اس کے ساتھ اتنے عجیب اور غریب سوال کیے گئے سوچل میڈیا کچھ دوستوں نے کیے اس کے لئے لا تعداد انٹرویوز ہو گئے اس کے بہت انٹرویوز اور وہ آپ کو بھی شاید وہ ذہن میں آگئے وہ کیا طریقہ تھا وہ کیا کوئیسٹن تھا تو اس سے پڑیز کرنا چاہیے تھوڑا سا ایس او پی کو فالو کر آپ انتہائی مصور پر سے وقت نکالا اور اپنے اپنے ایکسپیرینس رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے بہت شکریہ رازم یہ تھا آج کا پروگرام سیف سٹی کے مہمان آپ کو پسند آیا ہوگا موسیقی